بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمجہ دوان ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو ویلکم کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے What is open account payment in international trade international trade میں open account payment کا جو میتھڈ ہے آج ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکیں اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو پیمنٹ میتھڈ ہیں اس میں ایک اوپن اکاؤنٹ پیمنٹ میتھڈ ہے اور ایک پیمنٹ میتھڈ ہے ایڈوانس پیمنٹ اور ایک ہے ڈاکومنٹری کولیکشن اور ایک میتھڈ ہے ڈاکومنٹری کریڈٹ یہ مین پیمنٹ میتھڈ ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ان چاروں کو اوپر ڈسکس کریں گے لیکن جو ڈسکسن حمادی شروع ہوگی وہ نیچے سے اوپر کی طرف آئے گی اب ہم اس کے اپنے ڈسکسن کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈاکومنٹری کریڈٹ کو بریفلی ڈسکس کریں گے یہ اس لیے میں ان کو ڈسکس کر رہا ہوں بریفلی تاکہ آپ کا مائنڈ اوپن اکاؤنٹ پیمنٹ میتھڈ کو سمجھنے کے لیے ریڈی ہو جائے تو ڈاکومنٹری کریڈٹ جسے ایل سی بھی کہا جاتا ہے یہ ایل سی کا میتھڈ ہے جب ایکسپورٹر ایمپورٹر کسی کونٹریکٹ کے اوپر پہنچتے ہیں فانلائز کر لیتے ہیں اپنا جو ایگریمنٹ ہے تو ایمپورٹر ایک ایل سی اوپن کرتا ہے اور وہ ایمپورٹر کے پاس ایل سی آتی ہے پھر ایمپورٹر ایل سی کی مطابق شپمنٹ کرنے کے بعد ڈاکومنٹس اپنے بینک کے تھو ایمپورٹر کے بینک کو یا ایل سی اوپننگ بینک کو بیٹتا ہے پھر وہاں سے پیمنٹ لیتا ہے یہ ڈاکومنٹری کریڈٹ میتھڈ کالاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا میتھڈ ہوتا ہے ڈاکومنٹری کلیکشن یہ اس میں ایل سی انوالو نہیں ہوتی اس میتھڈ میں ایل سی انوالو نہیں ہوتی ایمپورٹر اور ایکسپورٹر ایک سیمپل کونٹریکٹ سائن کرتے ہیں اور اس میں ایک سپورٹر شپمنٹ کرنے کے بعد ڈاکومنٹس اپنے بینک کے سو امپورٹر کے بینک کو بیٹھتا ہے اب اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں جو پیمنٹ ٹارمز ہوتی ہیں ڈاکومنٹی کلیکشن میں ایک ہوتی ہے کہ فاظن پیمنٹ کا دی جاتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد کی جاتی ہے اگر فاظن پیمنٹ لینی ہوتی ہے تو اس میتھڈ کو دی اے پی یا ڈی پی سی اے ڈی بی کہا جاتا ہے کاش اگینس ڈاکومنٹس یا ڈی پی ڈاکومنٹس اگینس ڈپی پی منٹ اور دوسری جو کچھ ٹائم کے بعد ہوتی ہے یعنی سکسٹی ڈی اے کے بعد یا نینٹی ڈی اے کے بعد اسے ڈی اے کہا جاتا ہے ڈاکومنٹس اگینس ڈاکومنٹس تو اس میں جو امپورٹر ہوتا ہے وہ بینک سے ڈاکومنٹ لینیتا ہے اور پیمنٹ کرتا ہے اگر ڈی اے کے اوپر ہے یعنی کچھ ٹائم کے بعد پیمنٹ ہے تو پھر وہ ڈاکومنٹ کو ایکسپٹنس دیتا ہے ڈاکومنٹس کے اوپر اپنے بینک کو کہ میں اتنے ٹائم کے بعد پیمنٹ کر دوں گا تو یہ دو میتھڈ ہو گئے ایک ڈاکومنٹری کریڈٹ ہو گیا لسی جیسے کہا جاتا ہے دوسرا ڈاکومنٹری کلیکشن ہو گیا اور تیسرا پیمنٹ میتھڈ ہوتا ہے ایڈوانس پیمنٹ اس میں جو ایمپورٹر ہوتا ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کر دیتا ہے ایکسپورٹر کو ایڈوانس پیمنٹ سے مراد میری ہنڈر پرسنٹ ایڈوانس پیمنٹ اب اس میں کئی میتھڈ اور بھی آگیا ہیں کچھ فیفٹی پرسنٹ بھی کر دیتے ہیں یعنی کچھ فیفٹی پرسنٹ ایڈوانس کر دی فیفٹی پرسنٹ جو ہے ڈاکومنٹری کلیکشن کا جو جو سیکنڈ نمبر پر میتھڈ ڈسکس ہویا اس پر آ جاتے ہیں لیکن فیلال آپ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو تھرڈ میتھڈ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ ایڈوانس پیمنٹ اس میں جو ایمپورٹر ہوتا ہے وہ رسک کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے اور ایکسپورٹر کے جو پوائنٹ آف یو سے اس میں رسک زیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایمپورٹر اسی کو ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے جس کو اچھی طرح جانتا ہے جس کے ساتھ وہ کام کر چکا ہے اور جس کے اوپر اس کو ٹرسٹ ہے کہ یہ اس کی جو پیمنٹ یہ زائے نہیں جائے گی اور وہ شیپمنٹ لے لے گا تو یہ ہنڈر پرسنٹ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹر شیپمنٹ کرنے کے بعد ڈاکومنٹس ڈائریکٹ ایمپورٹر کو بیٹھ جیتا ہے اور وہ کار کو اپنی ریلیز کروا لیتا ہے اور پھر یہ چوتھا میتھڈ جس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنی ہے یہ اوپن اکاؤنٹ پیمنٹ جیسے آپ نے تیسری میں دیکھا جو تھرڈ نمبر پہ ہے ایڈوانس پیمنٹ اس میں ایمپورٹر رسک کے اوپر ہوتا ہے ایکسپورٹر کا رسک زیدہ ہوتا ہے لیکن یہ جو چوتھا میتھڈ ہے اس میں ایمپورٹر کا رسک زیدہ ہوتا ہے ایکسپورٹر پورے رسک کے اوپر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹر شپمنٹ کر دیتا ہے ایک کونٹریکٹ کے اوپر ایمپورٹرز کا کونٹریکٹ ہو جاتا ہے جس میں پیمنٹ پیریڈ جو ہے وہ منشن کر دے جاتا ہے کتنے ٹائم کے بعد وہ پیمنٹ کرے گا اور یہ ڈاکومنٹس ایزلی اس کو مل جاتے ہیں ایمپورٹر کو وہ کارگو ریلیز کروا لیتا ہے پھر اتنا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد ایمپورٹر پیمنٹ کر دیتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ایکسپورٹر ہنڈر پرسنڈ ڈس کے اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے بندے کو ہی اوپن اکاؤنٹ کے ثروح شپمنٹ کرتا ہے جس کو وہ اچھی طرح جانتا ہے جس کمپنی کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ وہ کام کر چکا ہے جس کے اوپر اس کا ٹرسٹ ہے لیکن ایک چیز اور میں آپ کے سامنے دکھوں کہ ہمارے یہاں یہ جو چوتھا میٹھز ہے ای فورس نمبر میٹھل اوپن اکاؤنٹ کا یہ ہمادے یہاں اٹلائز نہیں ہوتا پاکستان میں میں نے کبھی نہیں دیکھا میرا خیال ہے ہمارا سننٹرل بینک بھی اس کو اللہ نہیں کرتا کیونکہ ہمارے یہاں جو نمبر ٹو ہے ڈاکومنٹری کلیکشن ڈاکومنٹری کلیکشن تو ایل سی ہو گیا نا اس پہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اور تھرڈ نمبر جو ایڈوانس ہے اس میں بھی زیادی بات ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو سیکنڈ نمبر ہے ڈاکومنٹری کلیکشن اس کے اوپر بھی ہمیں شپمنٹ کرنے کے لیے اپنے بینک کو اپنے باہر کی ڈیٹیلز دینی پرتی ہے اور ہمارا بینک اس کی کردیبلٹی چیک کرتا ہے اس کے بینک سے اس کے بعد یہ ڈاکومنٹری کلیکشن کو پر شپمنٹ ہوتی ہے تو اوپن اکاؤنٹ تو پھر اس سے زیادہ رسکی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ہمارے یہاں آلاؤ نہیں ہے انٹرنیشنل لیبل پہ یورپ وغیرہ میں یا میڈل ایس وغیرہ میں یہ یوز کیا جاتا ہوگا یہ میتھڈ لیکن ہمارے یہاں یوز نہیں کیا جاتا صرف آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اوپن اکاؤنٹ میتھڈ جو ہے پیمنٹ کا میتھڈ یہ کیا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں ایکسپورٹر ہنڈر پرسن رسک کے اوپر ہوتا ہے امپورٹر کا رسک زید ہوتا ہے اگر وہ پیمنٹ نہ کرے تو ایکسپورٹر کی پھر وہ اس کی منی ہے وہ ضائع ہو جائے گی امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیوڈل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ